پیاروں سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ذرا اختصار سے کام لیں تو مجھ پر یہ پابندی زیادہ ہوتی ہے کہ میں ان سے بھی زیادہ اختصار سے کام لوں کچھ شیر ہیں سماعت فرما لیں سوہل بھائی مطلع یہ عرض کیا ہے کہ فرقت کے لمحے روز گزارے حساب سے فرقت کے لمحے روز گزارے حساب سے ہم عشق میں بھی ہارے تو ہارے حساب سے فرقت کے لمحے روز گزارے حساب سے فرقت کے لمحے روز گزارے حساب سے ہم عشق میں بھی ہارے تو ہارے حساب سے ہم عشق میں بھی ہارے تو ہارے حساب سے اور چہرے سے کوئی جان نہ پایا فراق جان چہرے سے کوئی جان نہ پایا فراق جان آنکھوں نے میری عشق اتارے حساب سے آنکھوں نے میری عشق اتارے حساب سے چہرے سے کوئی جان نہ پایا فراق جان آنکھوں نے میری عشق اتارے حساب سے آنکھوں نے میری عشق اتارے حساب سے اور محبوب جانا دوست میرے مہربان سنم محبوب جانا دوست میرے مہربان سنم دل نے کسی کے نام پکارے حساب سے دل نے کسی کے نام پکارے حساب سے اور صرف ایک منٹ کے آپ سے لینا چاہوں گا یہ شیر ہوا تھا اور اس شیر نے پوری غزل دے دی ایک دن روز میں مصنوی مولا روم کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک چیپٹر جو لیلا مجنو کا ہے اسے بہت زیادہ سبھی بزرگان دیم شورا نے اور عام شورا نے بھی نظم کیا ہے اور مولانا روم نے اس کی کافی باپ بنائے ہیں چیپٹرز قائم کیے ہیں تو ایک واقعہ انہوں نے نظم کیا مولانا نے کہ جب لیلا کی شادی خلیفہ سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک فقیروں کو بنا کر کے اس کا صدقہ اتارتا ہے تو اس فقیروں کی صف میں مجنو بھی پہنچ جاتا ہے اور جب تمام فقراء تحاف لیتے ہیں صدقہ لیتے ہیں اور جب مجنو کا نمبر آتا ہے تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کنارے کر دیتی ہے اور اسے کوئی تحفہ نہیں دیتی ہے اس واقعے سے اس عدا سے مجنو پر قیف تاری ہوتا ہے اور وہ رخص کرنے لگتا ہے لوگ فقراء دوسرے جو ہوتنے وہ اس پر ہستنے ہیں کہ دیکھو اسے کچھ ملا بھی نہیں اور یہ بلا وجہ خوشی سے جھوم رہا ہے لیکن جب پوچھا گیا کہ بھئی تم اس قدر خوشی سے کیوں جھوم رہے ہو تمہیں تو کچھ دیا بھی نہیں لیلہ نے تو اس نے کہا کہ میں اس لیے جھوم رہا ہوں خوشی سے کہ لیلہ نے مجھ کو تم سے کچھ الگ سمجھا ہے میرا شمار تمہاری صف میں نہیں ہے یہ شیر بنتا ہے اگر یہ واقعہ نظم ہو گیا ہو پورا ایک شیر کے اندر تو زیا نوازی کا دات چاہوں گا محبوب جانا دوست میرے مہربان سنم دل نے کسی کے نام پکارے حساب سے اور ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزم میں ہم سے الگ تھے لوگ ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزم میں اس نے کیا تھا ہم کو کنارے حساب سے اس نے کیا تھا ہم کو کنارے حساب سے ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزم میں ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزم میں اس نے کیا تھا ہم کو کنارے حساب سے اس نے کیا تھا ہم کو کنارے حساب سے ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزم میں ہم سے الگ تھے لوگ سب ہی اس کی وزن میں اس نے کیا تھا ہم کو کنار حساب سے اس نے کیا تھا ہم کو کنار حساب سے غالب نے کہا تھا کہ تیرے تیرے نیم کشکو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ خلیش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا اس مضمون کو کرشن بیاری سردار کور مہندر سنگھ بیدی سہر نے یوں کہا کہ ہوا جو تیرے نظر نیم کش تو کیا حاصل ہوا جو تیرے نظر نیم کش تو کیا حاصل مزا تو جب ہے کہ سینے کی آر پاچھتے زیالوی شیف پہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم سے الگ تھے لوگ سب ہی اس کی بزن میں اس نے کیا تھا ہم کو کنار حساب سے ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جان نکل گئی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جان نکل گئی اس کی نظر نے تیر بھی مارے حساب سے ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جان نکل گئی اس کی نظر نے تیر بھی مارے حساب سے ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جان نکل گئی اس کی نظر نے تیر بھی مارے حساب سے اور دعویٰ محبتوں کا کرو لاکھ تم زیا لیکن نبی کمی ہے ہمارے حساب سے لیکن نبی کمی ہے ہمارے حساب سے فرقت کے لمحے روز گزارے حساب سے ہم عشق میں بھی ہارے تو ہارے حساب سے دوستو یہ میں تھا زیا علیوی ہم سے الگ تھے ہوتو ہے سوہل کاکوروی صاحب کا میرے بڑے بھائی ہیں کہ ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزن میں ہم سے الگ تھے لوگ سبھی اس کی بزن میں اس نے کیا تھا ہم کو کنارے حساب سے اس نے کیا تھا ہم کو کنارے حساب سے اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دیکھئے بڑے بڑے بڑے